بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں مجودہ حکومت کی جانب سے پاکستانی عوام کے لیے ایک بڑی خبر دی گئی ہے ایسے خاندان جو احساس پروگرام سے پیسے نہیں لے سکے یا جن کو کسی بھی وجوہات کی بنا پر اس پروگرام سے نکال دیا گیا تھا اب ان لوگوں کو بھی پیسے دیے جائیں گے کیونکہ مجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور عوام کی خدمت کے لیے مختلف لاحی مرسوبے بنایا جا رہے ہیں اب حکومت کی جانب سے دوبارہ سے درخواست طلب کی جا رہی ہیں ایسے خاندان جو احساس پروگرام کا حصہ بنا چاہتے ہیں اور یہاں سے امداد لینا چاہتے ہیں ان کے لیے حکومت کی جانب سے اکاسی قطر کے حوالے سے فائنل فیصلہ کر لیا گیا اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اب آپ گھر بیٹھے بھی اس پروگرام پر اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقے کار کیا ہوگا کون لوگ اس پر اپلائی کریں اس کے بارے میں اہم معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں کو بتاتا چلو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو احساس پروگرام شروع کیا گیا تھا جس کے اندر احساس امرجنسی کیش اور احساس کفالت پروگرام شامل تھے جن کو دو بڑے پروگرام کہا جاتا تھا اب مجودہ حکومت کی جانب سے ان پروگرام سے میں بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں اب ویسے کہ ویسے یہ پروگرام نہیں رہے اور سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا اب مجودہ حکومت کی جانب سے بی آئی ایس پی کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر ان دو پروگراموں کو شامل کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو امتع دی جائے گی اگر آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بننا جاتے ہیں تو اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ جان لیں اور اس کے بعد اپلائی کر لیں ایک خاندان کے اندر سے ایک ہی بندے کو اس پروگرام کا حصہ بنائے جائے گا ایک سے زائد خاندان اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتے تو اس لئے ضروری ہے کہ تمام غریب خاندان اس پروگرام پر ضرور اپلائی کریں اور ڈاکٹر سازیہ مری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 8171 کی ریجسٹریشن اوپن ہو چکی ہے ایسے افراد جو ناہل ہیں جن کو بینظر انکم سپورٹ پروگرام سے نکالا گیا تھا یا جن کو آج تک پیسے نہیں ملے وہ ابھی کمیشن آکتی کارڈ نمبر لکھ کر 8171 پر سینٹ کریں اس کے بعد ان کی شکایات کا جیسہ لے جائے گا جو لوگ آہل ہوں گے ان کو امداد فراہم کر دی جائے گی